جے مائیکی اماوسیا کی کالی راتری ہے باہر ہے منگل اور راتری کے بج رہے ہیں گیارہ سے زیادہ تین نوین سے سادھک جو بہت کچھ جاننے کی جگیاسہ رکھتے ہیں جن کے من میں بہت سی اتکنٹھائیں ہیں نئی پیڑھائیں ہیں اور ست کا ساکھ چھاتکار کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں ایسے تین نوین سادھک ایک سمسان کی اور بڑھ رہے ہیں سمسان جو سہر سے باہر ہوتے ہیں وہ اس کی چار دیواری کے پاس پہنچتے ہیں اور چار دیواری میں لگے ہوئے ایک چھوٹے سے گیٹ کو کھولتے ہیں جس گیٹ کو ہمارے یہاں کی بحثہ میں کبریاں کہا جاتا ہے جب یہ کبریاں کھولتے ہیں اندر پہنچتے ہیں اور ایک جگہ جا کر کے رکھ جاتے ہیں جہاں کچھ نئی سی مٹی دکھائی دے رہی ہے جہاں ابھی ایک مہینے کے اندر ہی کسی سب کو دفنایا گیا ہے گاڑا گیا ہے وہ اس سب کی اور دیکھتے ہیں اس قبر کی اور دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کو تاپتے ہوئے مسکراتے ہیں رہ سمائی مسکان کے ساتھ وہ اپنا کارے آگے بڑھاتے ہیں ان میں سے ایک سادھک آگے بڑھتا ہے جو ان میں سے کچھ زیادہ آئیو کا ہے جس کو اپنے آپ پر زیادہ بسواس ہے اور اپنے گیان کا زیادہ گھمند بھی ہے بھائی دھیرے سے اس قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک تانترک وسطو جس کو کہتے ہیں کھاپر کھری اس کھاپر کھری سے وہ اس قبر کے چاروں اور ایک برت جیسا بنانے کا پریاس کرتا ہے پھر اس قبر کے سامنے جہاں کسی شب کے پیر ہوتے ہیں یا جو قبر ہے یا کسی نئے ویکتی کی ہے کم عمر کے ویکتی کی ہے ہندو دھر میں کم عمر کے ویکتیوں کو دفنا دیا جاتا ہے تو ایسے ویکتی کی یہ قبر ہے اس کے جہاں پیر ہوتے ہیں اس کے پاس وہ نبین صادق بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کے اس کے اپنے ساتھ میں لائی ہوئی پوجن سامگری سے اس کی تھوڑی سی پوجہ کرنا پارم کرتا ہے کچھ اگربتیاں بھی جلا دیتا ہے دونوں جو اور بھی صادق ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بس اتنا ہوتے ہی اس سنسان جگہ پر جہاں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اچانک سے آندھی سی چلنا پرتیت ہوتی ہے پتے ہلنے لگتے ہیں ڈالیاں لہلہانے لگتی ہیں اور قبر کے اندر سے اگدم سے عواج آتی ہے سنوں کر کے جور سے عواج آتی ہے پھر یہ آواز جب بند ہوتی ہے تو گھر گھر کی آواز آنے لگتی ہے تینوں صادق مسکرانے لگتے ہیں کہ ساید وہ جس کارے کے لیے آئے تھے ارثات وہ جس پریت کو جگانے کے لیے آئے تھے جس سمسان کو جگانے کے لیے آئے تھے بہکار ان کا پورا ہونے والا ہے تھوڑی دور بیٹھ جاتے ہیں اور تانترک ایک وسطو جس کا نام سمسان ویڈر ہے اس کے دانے اس قبر کی اوپر اچھال دیتے ہیں اتنا برطانت تو ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی ویوہس ہے درابنی ہے کیونکہ ان سے ہو جاتی ہے ایک گلتی وہ اپنا سرکچہ گھیرہ بنانا بھول جاتے ہیں اور پھر وہ پریت جاگریت ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ اس طرح کا دربیوہار کرتا ہے ان کے سریر کو اس طرح سے چھت وچپ کرتا ہے کہ اس کے نسان آج بھی ان کے سریر پر اپستتیں موجود ہیں آج بھی جب وہ اس گھٹنا کی چرچہ کرتے ہیں تو ان کے سریر میں سرہن دوڑ جاتی ہے اور وہ کیول یہی کہتے ہیں کہ بھئیہ سب کچھ کریو لیکن ایسا کام نہ کریو اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں ان گھٹناوں میں بہت جروری ہوتا ہے کہ آپ کا سرکچہ گھیرہ مجبوط ہونا چاہیے اگر اس پورے جو بیدھی ہے سمسان میں پیت کو جگانے کیا آپ اسے پورا بیدیوت سلسلے بار طریقے سے سننا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے منتروں کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ہم اس پر ایک الگ سے ایک چرچہ بنائیں کریں گے کنتو ابھی یہ چرچہ تو ہے اس سرکچہ گھیرے کے اوپر جس کی کمی کی وجہ سے انہیں اس رات بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا یہ سرکچہ گھیرہ سبھی سادپوں کو بنانا آنا چاہیے کیونکہ یہ سرکچہ گھیرہ جو ہوتا ہے یا سادنا میں آنے والے سبھی وگنوں سے ہماری رکچہ کرتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت سرل ہوتا ہے بس کیول بیدھی آنا چاہیے تو اس کو بنانے کے لیے درگا شبت شتی کے یہ دو منتر ہیں ان دو منتروں کو یاد کر لینا چاہیے سادپوں کو اور پھر پرتیچھا کرنا چاہیے دیپا والی کی ہولی کی راتری کی اتھوا گرہن کالے کی جب ایسا کال اپستت ہو تو کم سے کم ایک سو آٹھ بار ان منتروں کا جب سادپ کو کرنا چاہیے انہیں صد جاگرت کرنے کے لیے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب آپ ان منتروں کا جب کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان پھوٹا یا تو آگیا چکر میں یا ہردہ میں آناہ چکر میں دھیان ہونا چاہیے ان میں سے کسی ایک چکر میں دھیان کرتے ہوئے آپ اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب ہولی دیوالی اتھوا گرہن کال میں اس کا جب کریں اور اسے صد کر کے اپنے پاس ایک ندھی کے روٹ میں رکھ لیں پھر جب آپ کو آوش شکتہ ہو جب آپ کسی ایسے کارے کے لیے جا رہے ہوں یا کسی سمسان میں سے آدھنا کر رہے ہوں تو اپنے چاروں اور کسی بھی لکڑی کو اٹھا کر کے اس منتر کو اول کر کے ایک گھیرہ بنا دیں ایک لائن کھیج دیں اس لائن کو اس گھیرے کو پار کرنا پھر کسی بھی آسوری سکتی کسی بھی نکاراتمک سکتی میں اتنا سامرت نہیں ہے کہ اس گھیرے کو بید کر وہ آپ تک پہنچ جائے تو یہ تو ہوئی سرکچہ گھیرہ بنانے کی ویدھی اس کے علاوہ سرکچہ کبچ بھی صادقوں کو اپنے پاس بنا کر کے رکھنا چاہیے یہ بھی بہت آسان ہے اس میں بھی کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور منتر تو یہی کام کرتا ہے اس میں تو اس منتر کو آپ صدی کر کے آپ نے رکھی لیا ہے اس کی صدی کرن کی ویدھی تو آپ نے سمجھ ہی لی ہے اب آپ کو کسی لڑکی کے دوارہ کاتے گئے سوت کی آوست سکتا ہوتی ہے سوت ایک سفید دھاگا ہوتا ہے جس کو چرکے سے کات کر بنانا ہوتا ہے ایسے سوت کی آوست سکتا ہوتی ہے جو کسی لڑکی نے بنایا ہو بس اس سوت کو آپ پرابت کریں ہولی دیپاولی اور گرہاکال میں آپ اس سوت سے سات دورے لیں اس سوت کو توڑ کر کے سات دورے لمبے سبا ہاتھ کے لگ بھٹ ان سات دھاگوں کو آپ لے لیں اور ان سات دھاگوں کو لے کر کے اسی منتر کو ان دو منتروں کو بولتے ہوگے اس میں سات گاٹھیں لگا لیں بس اتنا سا آپ کو کرنا ہے اور آپ کا سرکچہ کبچ تیار ہو جاتا ہے اس کو پرس اپنے دائنے ہاتھ میں یا استری استرییاں استرییاں اپنے بائے ہاتھ میں باندھ سکتی ہیں اپنے گھر کے سبی سدسچوں کو یہ سرکچہ کبچ پہنا دینا چاہیے باندھ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ سادنہ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سکتیاں آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو بے آپ کے پریوار کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یا سرکچہ گھیرا ہے یا سرکچہ کبچ ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی نقارات مکشکتی بھوت پریت پساچ راکچس چرہیل کچھ بھی ہو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہ بہت ہی سرل ہے اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور جب آپ سادنہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کہیں بھی بیٹے ہوئے ہیں تو بھی آپ اپنا سرکچہ گھیرا بنا سکتے ہیں بہت سے سادہ پوچھتے ہیں سرکچہ گھیرا کے سمان میں یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس کوئی لکڑی نہیں ہے تو اس منتر کو گول کر کے چاروں طرف اپنے جل ہی ڈال دیں اس سے بھی سرکچہ گھیرا بن جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس پیلی سرسوں ہے اس منتر کو گول کر کے دسوں تساؤں میں پیلی سرسوں پھیک دیجئے آپ کا سرکچہ گھیرا بن جائے گا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دسوں دساؤں میں نمسکار کر لیجئے اسی منطر سے آپ کا سرکچہ گھیرہ بن جائے گا آپ اس طرح سے کچھ بھی کر کے اپنی سرکچہ گھیرہ کو نرمت کر سکتے ہیں اور سادھنا میں آنے والے بگنوں کو ہمیسہ کے لیے دور کر سکتے ہیں آبست سکتا کی ولی اس بات کی ہے کہ اس کار میں آپ کو پون بسواس ہونا چاہیے ایک بات اور کہ سمسان جگانے جیسی سمسان میں پیت جگانے جیسی یہ جو اگر سادھنا ہے یہ سادھنا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ جو اس کار میں پون نشنات ہیں سب کچھ اس کے سممند میں جانتے ہیں اور جنہیں اپنی سویوگ گرو کا بل ہے جنہوں نے بدیوت منطر سادھنا بھی کی ہوئی ہے وہی اس سادھنا کو کر سکتے ہیں پرمتو سامان سادھنا میں بھی آپ کو سرکچھا گیرا اور سرکچھا کبچ کی آوست سکتا تو ہوتی ہے تو اس سب کا لاغ لیں اور اگر کچھ جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں جائے مارکی موسیقی 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 موسیقی